بھارت کے باہر اور ایک بیوار وقتی دیکھا جس سے انہیں بیراغ ہو گیا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کو اپنے بچے اور آہل کو اور اپنی پتنی کو چھوڑ کے چلے گئے اور سادھو بن گئے تیسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ مہاتمہ بuddھ ہیں اور چوتھا بتاتے ہیں کہ دیبدت نے ہنس کو تیر مارا اور ہنس گھائر ہو کے نیچے گرا صدھات گوتم نے اس کی مرم پٹی کی اور بعد میں جھگڑے میں جب فینشلا ہوا تو صدھات گوتم کی طرف ہنس اپنے آپ آ گیا یہ کہانی ہر ایک آدمی کے دل اور دماغ پر چھائی ہوئی ہے کیونکہ یہی بچپن میں بتائی ہوئی ہے اگر بچپن میں صحیح بات بتائی ہوتی تو یہ کہانی نکل کے نہ آئی ہوتی یہ بات سراسر عجیب سی اور بھارت جیسے دیش کے لیے شرمناک ہے کیونکہ صدھت گوتم گیار میں ورس میں اپنے کھیت میں خود حل چلا رہے ہیں اور حل چلاتے ہوئے وہ وپسنا بھی کرتے ہیں ایک جامن کے پیڑ کے نیچے اور وہاں کہیں کوئی کلے یا کوئی کلے بندی یا نہیں ہے اور صدودن راجہ بھی نہیں ہے اور صدھارت راج کمار بھی نہیں ہے جو راجہ ہے وہ پسنجیت ہے اور جو کپل وستو ہے وہ ایک گھڑ راجہ ہے یعنی گھڑتن تھے اور وہاں پہ ایک پریشت بھی ہے اور جو انڈیپینڈنٹ ہے جس پہ چناب ہوتا ہے اس لیے ایسی بات کے رت پہ سوار ہو کے جانا اور آنا اور پہلی بار دیکھنا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کوئی اگر اپنے دماغ کا تھوڑا سا بھی استعمال کر لے تو وہ جانے گا کہ پرانے سمجھ میں ڈھائی جار سال پہلے کہاں اتنے چاک چوبند جیلیں ہوتی تھیں یا کہاں کلے ایسے ہوتے تھے کہ کوئی بچہ باہر ہی نہیں جائے گا پانی بھی سب کو لے کے آنا ہے ندی سے بہتا ہوا سارا پانی پیتے تھے جو کھیت میں دھان یا فل آتے تھے وہ ہی کھاتے تھے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے چھوٹے چھوٹے ایریہ ہوتے تھے ہاں یہ بات الگ ہے کہ صدودن کے پاس میں سب سے زیادہ کھیتے اور وہ سب سے بڑے کھیتیا تھے تب تک چھتر وڑ نہیں تھا چھتیا نہیں ہوتے تھے نہ چھتفل ہوتا تھا کھیتر فل ہوتا تھا اور کھیتیا لوگ ہوتے تھے تو یہ کہانی جو بنائی گئی ہے یہ کسی نے پتہ نہیں کس حساب سے بنائی اور اس کو کارٹون بنا کے چھوٹے چھوٹے چھاپ کے اس کی چتر بنا کے چترابلی میں بھی اس کو پیس کیا گیا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں آ گئی اس کو درست کر لیا جائے ٹھیک کر لیا جائے تو اتنا ہی اچھا بھارت دیتے اس کے لیے ہوگا پہلی بات دوسری بات راجہ کا نام جو یہاں بتایا گیا ہے وہ پرسنجیت ہے اور جو گڑ راجہ ہے اس میں جو سب سے بڑے کھیتی ہیں وہ شدھو دھن نہیں ہے سدھو دھن ہے کیونکہ سیہ کا استعمال نہیں ہوتا اور ان کے بیٹے کا نام سدھت ہے سدھت کو بعد میں سنسکارت بھاسا سنسکارت میں سدھارت کیا گیا ہے بیسیکلی آدھا رہے نہیں ہوتا اس لیے سدھت ہے سدھت گوتم ان کا نام ہے تو نام بھی کریکٹ کر لیا جائے اور کسی بھی حالت میں وہ اپنی پتنی کو چھوڑ کے رات کو نہیں بھاگے کیونکہ وہاں جو ساکھے کل کے لوگ ہیں کیونکہ ساکھے مطلب ہے جو ساکھ سبجی اکانے والے لوگ ہیں ان کو ساکھے بولتے ہیں وہ وہاں دھان اگاتے ہیں جمین پر فسلیں کرتے ہیں ان کے برابر میں ایک گنگا بہتی ہے جس کا نام رونی ہے ساری جتنی بھی ندیاں ہیں ریور ہیں ان کو گنگا کر کے پالی بھاسا میں بولا جاتا ہے سب بہتے پانی جو آتے ہیں سورس وہ گنگا ہے اس گنگا کا نام رونی ہے رونی کے دوسری طرف جو رہتے ہیں وہ کولیے ونس کے لوگ رہتے ہیں کولیے کیونکہ جو بدھ کی پتنی ہیں وہ بھی کولیے ونس کی ہیں ان میں اکثر پانی کے لئے جھگڑا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ دھان کا بونے کا سب میں ایک ہی ہے اور سب کو پانی چاہیے دھان میں بہت زیادہ پانی چاہیے پورا کھیت کم سے کم ایک ایک فٹ ڈوہا ہوا پانی میں اس کے لئے جو پریشت بلائی جاتی ہے جو انڈیپنڈنٹ پریشت ہوتی ہے اس میں یدی کے تیاری کے لئے جو اس کا دھرچ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جس میں صدھات گوتم اس پسٹ روپ سے منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی زیادہ سستہ ہے خون بہت مہنگا ہوتا ہے اس لئے مہنگی چیز کے لئے امپورٹنٹ چیز کے لئے جو بیکار یوز لیش چیز ہے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے ان کے منع کرنے سے پریشت ان کے خلاف میں دنڈ پارت کرتی ہے تین دنڈ ان کو دیتی ہے پہلا کہتی ہے کہ آپ پریشت کی بات مانیں اور جد میں بھاگ لیں جس کے لئے صدھات گوتم پوری طرح سے منع کر دیتے ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو جمینے جتنی بھی ہیں وہ سب ان کے حوالے کریں اور ان کو سماس سے وحسکت کیا جائے گا سماس سے نکالا جائے گا جس کے لئے وہ صدھات گوتم مرا کر دیتے ہیں کہ میں اپنے دنڈ کے لئے اپنے پریوار کے لئے پریوار کو دنڈت نہیں کروں گا تیسرا ان کو کہتے ہیں کہ یا تا وہ فانسی بلٹک جائے مر جائے اور یا وہ دیش نکالا لیں اس دیش نکالا کی جو ترم ہے جو کنڈیسن ہے اس کو وہ accept کر لیتے ہیں اس دنڈ کو وہ مان لیتے ہیں اب ان کو دیش نکالے کی سجا ملی جو انہوں نے مانی اس دیش نکالے میں وہ جاتے ہیں باقاعدہ وہ سب سے مل کے جاتے ہیں پوججہ لیتے ہیں پوججہ بھی وہ پاس میں جو ٹیچر پڑھاتا ہے اس کے یہاں جگ لیتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں سارے گہنیوں آبشن اتارتے ہیں جو پوججہ کے کپڑے سادھان ہوتے ہیں ان کو پہنتے ہیں ان کا جو گھوڑا ہے جس کا نام کنثک بتایا گیا ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور اسے چلانے والا جو سارتھی ہے چھن وہ ان کے ساتھ ہے چھن کنثک کو لے کے جاتا ہے جس پہ سوار ہو کے صدت آگے تک جاتے ہیں اور آنوما ریور پہ جا کے وہ اپنے بال بھی کار دیتے ہیں سارے جتنے بھی چیزیں ہیں اور گھوڑا اور کنثک اس کو باپس کر دیتے ہیں اب وہ اکیلے آگے وہاں سے جاتے ہیں اس پکار ان کی پوججہ ہوتی ہے اس پکار ان کی بدائی ہوتی ہے کپل وسطو سے کیونکہ کپل وسطو سے نکلنا اس نیم میں آتا ہے جو دنڈ دیا گیا ہے یہ ان کے نکلنے کی کہانییں ویسے بھی وہ بچپن سے ویراغی رہے ہیں اور ان کو ایکانت اور انویشن کرنا اور کھوجنا دکھ کیسے ہے کیسے آتا ہے کیسے جاتا ہے اس کی آوشکتہ تھی موقع بھی اچھا تھا تو دونوں موقع کا فائدہ انہوں نے اس طرح سے اٹھایا اپنے سبحاب کے انکول اپنے دھم کے انکول ایک کہانی بتائی جاتی ہے کہ بدھ نے کبھی ہنسا کا سامنہ نہیں کیا بدھ سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی ویتی ہنسا کے لیے لڑا ہی نہیں آج بھی بدھ کے ہجاروں انویائی ہنسا کے سامنے ایسے کھڑے رہتے ہیں جیسے ہمالے پروت کھڑا رہتا ہے ہوا کے سامنے بلکل نہیں ہلتے یہ جتنے بھی بھککو جتنی بھکنی جتنے اپاسک جتنے بھی دھم کو ماننے والے لوگ ہیں یہ اپنے اندر کی ہنسا کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں جو ان کے سامنے آتا ہے اس کی ہنسا بھی یہ جڑ سے ختم کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا انگلی مان جیسا ڈاٹو جو انگلی مان ڈاکو تھا اس نے 999 لوگوں کو مارا بہت زیادہ وہ ہنسا کرتا تھا اس کی ہنسا کا سامنے کرنے راجہ بھی گھبراتے تھے اس لئے وہاں سینہ اور راجہ کبھی نہیں گئے بدھ نے اس ہنسا سامنے کرنے سوچا اور وہاں وہ جا کے اس سے لڑے اور انہوں نے اس کے من کی ہنسا کو پوری طرح سے ختم کر دیا یعنی ایسا لڑا کا ایسا سینک ایسا کمال کا ویکتی جو ہنسا کے سامنے ڈٹکے کھڑا ہو اتنی خطناک ہنسا کے سامنے اور ہنسا کو ہرا دے ختم کر دے اس سے زیادہ لڑا کا ویکتی اس سے زیادہ اچھا سینک دنیا میں کوئی نہیں آج چلتا رہے گا وہ اچوک ہے وہ اجمایہ ہوا ہے اور وہ ہمیسا کام کرتا ہے لوگ اپنے گھروں میں اس کو ہمیسا کرتے ہیں جو لوگ بہار ہنسا کرتے ہیں وہ گھر میں کبھی ہنسا نہیں کرتے گھر میں وہ ہنسا ہنسا کی جگہ سانتی چاہتے ہیں یہ کمال کی بات بہار لڑنے والا جو سینک ہے جو بورڈر پہ جا گھولیاں چلاتا ہے اور مارتا ہے یا دو دیس اگر آپ پس لڑتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے لڑ رہے ہیں تاکہ ہمارے دیس میں کرونا اور ممتہ بھائیچارہ اور شانتی بنی رہے پیار بنا رہے انہوں نے کی ہے دھنی باد موسیقی